اشتركوا في القناة اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة الشمس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما تحاها ونفس وما سواها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهلنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حق ورزقنا اتباه وارنالباطل باطلا ورزقنا اشتنابه اللہمارنالحق وفقنا لما تحب وطرم وطردہ اللہمارنالحق انفسنا فإنك خیر من زکاها اللہماربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وخدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ قرآن حکیم میں سورة البلد کے بعد چار جو سورتیں ہیں ان کو ایک مشترک منوان ان کے لئے میں نے تجویز کیا ہے چہار سورہ نور و ظلمت ان چار سورتوں کے شروع میں قسمیں ہیں چنانچہ پہلی سورت میں قسموں کا حصہ بہت بڑا ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ تکویر میں ازہ سم فکو ورس سے چل کر تیرہ آیتیں چلی تھی اور اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس پر کہ ان سب چیزوں کے جا کر پھر مرکوز کیا گیا لیکن سورہ ان فطار میں صرف چار آیتوں کے بعد وہ مضمون آیا اور زیادہ کھل گیا وہی ترتیب یہاں ہے اس میں یہ دیکھئے کہ آٹھ آیتیں آئیں گی جس میں قسمیں ہیں اور دو آیتوں میں پھر جواب القسم ہے کس بات پر قسم کھائیں گئی ہے اور وہ بہا برکزی مضمون ہے بنیادی مضمون ہے اگلی سورت میں سورت اللیل میں قسموں والا حصہ کم ہو جائے گا اور وہ بنیادی مرکزی مضمون مزید کھلے گا پھر اس میں سے جو ایک پہلو ہے اس مضمون کا وہ پھر اپنے نقطہ عروج کو پہنچے گا سورت الدہا میں اس طرح تدریجاً یہ مضمون آگے بڑھ کر مکمل ہو رہا ہے وَالشَمْسِ وَدُحَاهَا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے تَلَاهَا تَلَا يَتْلُو پیچھے آنا فولو کرنا قرآن مجید کی تلاوت کا نسبی اسی لئے پڑھنے کے لئے تلاوت کیا ہے کہ آپ اس کے تیکسٹ کو فولو کر رہے ہوتے ہیں بساوقات املی بھی ساتھ چلتی ہوتی ہے جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہے ایسا نہ ہو کہ اس سطن کو چھوڑ کے اس پر آ جائے ہیں اور اسی ساتھ چلاتے ہیں اور اسی سے بھی یہ کہ اس کا اس قدر معنی پیدا ہو گئے کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو حق حقیق مقصد ہے اسے فولو کرنا ہے اس پر آموئی کرنا ہے اس کا اتباع کرنا ہے اس اعتبار سے مہترین لفظ جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے لیکن لوگو بھی معنی اس کے کیا ہے کسی کے پیچھے آنا تو قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے والنہارِ اراج اللہ اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دیتا ہے اگرچہ شکل تو یہ ہے کہ سورج سے دن روشن ہوتا ہے لیکن یہاں اس میں بہت لطیف نکتہ پیدا کیا ہے کہ دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے تو گویا کہ دن میں سورج کو نمائع کیا ہے اس لیے کہ آگے اس کا اہمبطن آ رہا ہے واللیلِ ذا یا شاہا اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو یعنی سورج کو دھانپ لیتی ہے سورج کو رات نے دھانپ لیا دن نے گویا کہ اس کو نمائع کر دیا والسماع وما بناہا اب دیکھیں جوڑے جوڑے آ رہے ہیں سورج اور چاند دن اور رات والسماع وما بناہا اور قسم ہے آسمان کی اور جو اسے بنایا تابیر کیا والارض وما قحاها اور قسم ہے زمیم کی جبکہ اس کو پھیلا دیا بچھا دیا بچھونا بنا دیا ونفس وما سواها اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس کو بنایا اور درست کیا اس کو نکسک سے درست کیا اس کا تصویہ کیا اس کو سوارا فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہاں تک کہ اس کے اندر نیتی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا الہام کر دیا اسے اس کا فجور بھی اور اس کا تقویہ بھی ہے اب یہاں قسم کھائی گئے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا اصل مضمون یہ ہے مرکزی دو آیات کہ انسان کے پاس کوئی ایک امانت ہے اس کا ایک نفس ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے اس نفس کو جس نے پاک کر لیا سوار لیا بنا لیا جس کے لئے مختلف الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں تعمیر سیرت تعمیر خودی کریکٹر بیلڈنگ ایک انسان اپنی شخصیت کو بناتا ہے تو جس نے تو صرف بنانا لیکن اس کے علاوہ پاک کرنا بنانا اس معنی میں کہ تمام رضائل سے اس کو پاک کیا جائے اور فضائل سے اسے سوارہ جائے اسے منور کیا جائے مزین کیا جائے تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا مزین کر لیا فضائل سے مرحصہ کر لیا مسجع کر لیا وہ کامیاب ہو گیا خواہ یہاں پر اس کے پاس جائداد نہ بنی ہو دولت اس کے پاس جمع نہ ہوئی ہو دنیا والے اس کو جانتے بھی نہ ہو وہ غیر معروف آدمی ہو کچھ بھی ہو یعنی ایک میار ہے کامیابی ناکامی کا جو ہم لوگوں کے سامنے رہتا ہے کامیاب کون ہے زیادہ پیسے والا زیادہ دولت والا جو زیادہ پروفیشن میں شائل کر گیا بزنس میں آگے نکل گیا کسی بھی ہے ایک بات سے لیکن اس میں قد افلاح منزکاہا اصل میں کامیابی اور فلاح تو اس کی ہے اور یہ فلاح کے لفظ پر ہم غور کر چکے ہیں سورہ بومنون کے شروع میں کہ یہی جو انسان کی اندرونی شخصیت ہے انا یا خودی جسے ہم کہتے سلف جس کو اپرفائیڈ نے سلف قرار دیا ہے اس سلف کو اپنی ان اور لیمیڈوں کے تسند سے آزاد کرانا اور پھر اس کو بلڈ کرنا اس کو ڈیولپ کرنا تعمیر خودی یہی علامہ اقبال کے فلسفہ ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہیں خزانہ تھا آپ نے کھوٹ کر اس میں سے خزانہ نکالا تو یہ ہمارا سلف جو ہے ہماری خودی یہ بھی در حقیقت ہمارے اس حیوانی وجود کے اندر دفن ہے اس حیوانی وجود کے اندر سے اس کو برامت کرنا جیسے کہ عام کی گھٹلی پھٹی ہے تو اس میں سے دو پھٹے نکلتے ہیں تو اس سے عام کا درخ بننا شروع ہوتا ہے اسی لیے جو میں نے آپ کو شیر وہ اس کا اپنشن کا جملہ بھی سنایا تھا کہ مین اس اگنورنس آئیڈنٹیفائیز ہمسیل ویڈی مٹیریل شیتز ویڈی مٹیریل شیتز ویڈی کمپاسز ریال سلف یہ میرا وجود ہے یہ میرا جسم ہے یہ میرے ہاتھ ہے یہ میرے پاؤں ہیں لیکن میرا میرا میں ایک پوزستی مود میں ایک پروناؤن آیا ہے تو جو پوزست کرنا ہے جسم کوئے کون ہے وہ ایک اس کی اندرونی لطیف شخصیت ہے اسے انا سے خودی سے سلف سے تعبیر کرتے ہیں اور در حقیقت وہ عبارت ہے اس روح سے کہ جو اللہ تعالی نے پھوکی ہے اس میں وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ تو اس مٹی کے دھیر میں اس روح کو ڈالا گیا ہے اس کو برامت کرنا اور اس کو بنانا اور سوارنا یہ ہے اصل کام انسان کا جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دس ساہا دس سا یدس سوہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاں اس زمانے میں اس معاشرے میں کوئی خوشکمری آتی تھی کہ بچی پیدا ہو گئی ہے تو ایک تو مو چھپاتا پھرتا تھا وہ کہ بیٹی ہو گئی میں بیٹی کا باپ شمار ہوں گا اور سوچتا رہتا تھا کہ اسے میں اپنے پاس رکھوں ام یدس سوہا فی ترام یا اسے داکہ میں مٹی میں دبا ہو تو دس سا یدس سو دبا دینا تو یہ ہے کہ جس نے اپنی اس خودی کو اسی حیوانی وجود میں دبا دیا ختم کر دیا قد خواب من دس ساہا وہ کام ناکام ہو گیا اب اس حقیقت پر تو میں نے آپ کو نوٹ کر آیا تھا کل کہ سورة العالی پر پہتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ بعض مدابین جو ہیں جو سورتوں میں آ رہے ہیں وہ سورة العالی میں ان کی اصل جڑ پر چکی ہے اور اس کے آخری چھے آیتیں جو ہے وہ کیا ہے قد افلہ من تذکہ وذکر اسم رب بھی فصلہ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقہ انہذا لفی الصحف الاولا صحف ابراہیم وموسیٰ قد افلہ من تذکہ جس نے پاکیزگی حصل کر گی وہ کامیاب ہو گیا یہاں اسے مدید کھولا کہ اس کا برقس کیا ہے قد افلہ من تذکہ وقد خواب من تذکہ